173 رن کیے کراچی کی ٹیم نے میرے ساتھ سے یہ رنز زیادہ کرنے چاہیے تھے کیونکہ کراچی کی طرف سے جس طرح سٹارٹ ہوا تھا شرجیل نے رنز کیے پھر اس کے بعد جو حیدر علی نے پچاس کیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ حیدر علی نے جو پچاس کیے یہی تو سیکھنا ہے ہم لوگوں نے شرجیل نے 34 رنز کیے حیدر نے 59-58 رن کیے یہی چیزوں تو سیکھنی ہے اگر آپ کی جو بیٹنگ لائن اپ اتنی اچھی نہیں ہے پرفارم نہیں کر رہی تو آپ نے یہ پورے میچ کو لے کے چلنا ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے اور ایک نئے میچ کے ساتھ حاضر ہوتے کراچی کیگز کا اور اسلام آباد کا میچ کھیلا گیا میری سوچ یہ تھی کہ مجھے کئی نہ کئی نظر آ رہا تھا کہ کراچی کی ٹیم یہ میچ ہار جائے گی اسلام آباد کی ٹیم جیتے گی کیونکہ آن پیپر دیکھیں جو اسلام آباد کی ٹیم ہے وہ بہت ہی سٹرونگ نظر آ رہی تھی ان کی اوپننگ دیکھیں ان کے میڈل آرڈر دیکھیں ان کی بالنگ دیکھیں ہر شعبے میں وہ بڑی سٹرونگ نظر آ رہی تھی لیکن کراچی کیگز کی جو ٹیم ہم دیکھ رہے تھے اس سے یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ ان کی جو بیٹنگ ہے وہ اتنی اچھی نظر نہیں آتی ٹاوس کی بات کرتے ہیں اسلام آباد نے ٹاوس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کی اور جو کہ بلکل صحیح فیصلہ تھا سیکنڈ بیٹنگ میں جتنے بھی رنز چیز کرنے ہو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ نہ سپننرز کا بال بریک ہوتا ہے نہ سپننرز تنگ کرتے بیٹسمنوں کو ڈیو کی وجہ سے نہ بال کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ ریورسنگ ہو رہا نہ سوئنگ ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آرام سے رنز چیز ہوتے ون سیونٹی تھری رن کیے کراچی کی ٹیم نے میرے ساب سے یہ رنز زیادہ کرنے چاہیے تھے کیونکہ کراچی کی طرف سے جس طرح سٹارٹ ہوا تھا شرجیل نے رنز کیے پھر اس کے بعد جو حیدر علی نے پچاس کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدر علی نے جو پچاس کیے یہی تو سیکھنا ہے ہم لوگوں نے شرجیل نے تھرڈی فور رنز کیے حیدر نے ففٹی نائن ففٹی ایٹ رن کیے یہی چیزیں تو سیکھنی ہے اگر آپ کی جو بیٹنگ لائن اپ اتنی اچھی نہیں ہے پرفارم نہیں کر رہی تو آپ نے ہی پورے میچ کو لے کے چلنا ہے اس کے باوجود بھی حیدر علی بس ہر بول پہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے ظاہر سی بات آپ جب ہر بول پہ ماریں گے آپ آؤٹ ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شویب ملک نے کچھ نہیں کیا پھر میتھیو ویڈ نے کچھ نہیں کیا پھر اماد وسیم نے لاس میچ میں جو اسی رن کی نہیں کھیلی اماد وسیم کے اوپر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ ہر میچ میں رن کرے گا وہ تو ناممکن سی بات ہے شویب ملک نے اٹھارہ بولوں پہ اٹھارہ رن کیے اٹھارہ رن کیے دس بول پہ پھر میتھیو ویڈ نے اٹھارہ رن کی اٹھارہ بول پہ میں نے پہلے بھی ایک بات بولی تھی کہ میتھیو ویڈ کو آپ نیچے کے نمبر پہ بھیجیں جب بول کم ہو کیونکہ وہ جس ٹائپ کا پلئیر ہے اگر اس کو اوورز زیادہ ملے گے تو وہ اپنے شوٹس نہیں کھیل سکے گا اگر آپ اسٹیلیا میں بھی دیکھیں جس طریقے سے ان کو بیٹنگ کروائی جاتی ہے نیچے کے نمبر پہ بیٹنگ کروائی جاتی ہے تو غلطیاں کر رہے ہیں کراچی کراچی کے جو ٹیم منیجمنٹ ہے یا جو بھی کپتان مل کے جو بھی نمبر سیٹ کر رہے ہیں وہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے رنز کم ہوئے اگر یہ تینوں لڑکے رنز کرتے تو آئی تنک دو سو رن تو ہونے چاہیے تھے اس کے بعد اگر ہم کراچی کی بولنگ کی بات کرتے دیکھیں ہامیر نے دو آؤٹ کیے اچھی بولنگ کی ماد وسیم نے چار آور میں انیس رن دیئے انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی موسیٰ خان کو کھلایا گیا میر حمزہ کی جگہ انہوں نے بہت ایکسپینسیو رہے وہ انہوں نے اٹھالیس رن دیئے اپنی بولنگ میں جب وہ سیکنڈ بولنگ جب کر رہے تھے جب اسلام آباد کی ٹیم جو رنز چیز کر رہی تھی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اسلام آباد کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت ہمیں سٹرونگ نظر آئی پال سٹرلنگ کی بات کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کولن منرو نے جس طریقے سے بیٹنگ کی پھر اس کے بعد آزم خان نے بڑی زبردست بیٹنگ کی آصیف علی باقی تھے شاداب جو ہے وہ تھے پھر اس کے بعد ڈوسن جو ہے ساؤت افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام آباد کی بیٹنگ لائن اپ میں تھے جب اتنی بڑی بیٹنگ لائن اپ کو کراچی کے بولرز جب بول کریں گے تو پھر کیسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو نہ سپینرز کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اسی لئے آپ نے دیکھا کہ کراچی کی طرف سے صرف ایک ہی سپینر کھیلا اماد وسیم کیونکہ ہم نے باقی جو تین چار دو تین میچیز ہوئے اس میں سپینرز کا کوئی ہمیں رول نظر نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر سرکل میں بھی آؤٹ کرنے اس کے بعد سرکل کے بعد جو فاز بولرز نے بالنگ کرنی ہے وہ پروپر چینل پر بال کرنی ہے ویدن سٹمپ بالنگ کرنی ہے بہت زیادہ ویریشن کے ساتھ بالنگ کرنی ہے جو کہ ہوئی نہیں ہے مجھے کہیں نہ کہیں ویسے نظر آ رہا ہے کہ کراچی کی ٹیم جو ہے آگے جا کے ان کو اور مشکلات ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ جب آپ شروع میں ہی ٹورنمنٹ کے دو تین میچز ہار جاتے ہیں پھر ٹیم میں جو ڈرسل روم میں پینک بن مچ جاتا ہے کہ آپ کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں آپس میں ہی لڑائی ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا کریں تو میرے خیال میں کراچی کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہو جائے گا میں یہ نہیں بولوں گا کہ اماد وسیم کپتانی جو ہے وہ بہت بری کر رہے ہیں کیونکہ اماد وسیم کپتانی کر سکتے ہیں بولر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح بولنگ کراؤ اس طرح بولنگ کراؤ کپتان یہ ہی کہہ سکتا ہے یہ فیلڈ سیٹ کی بھی ہے اس حساب سے آپ نے بولنگ کرنی ہے خیر پہلا میچ تھا اسلام آباد کا انہوں نے جو ہے وہ کراچی کی ٹیو کو آج ہرا دیا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ